اسلام علیکم ناظرین ناظرین پروگرام عوام کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان ملک عبد الرشید ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں راجہ چوک میں یوٹیلٹی سٹور پر جو یہاں پر عوام کے سستی اشیاء خردونوش خریدنے کے لیے عوام کا رشہ لگا ہوا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نو بجے یوٹیلٹی سٹور کو اوپن کرنے کا ٹائم ہے لیکن اس وقت پونے دس ہو چکے ہیں اب یہ سٹور کھولا جا رہا ہے جبکہ عوام صبح و صویرے سستی اشیاء خردونوش سستہ آٹا سستہ گھی سستی چینی خریدنے کے لیے صبح و صویرے سے یہاں پر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خریدار موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی ساڑے آٹھ بجے کے آئے کھڑے ہیں لیکن سٹور نہیں کھلا کچھ ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ماجی کنے بجے آئے ہیں اس سٹور باندھ سی باندھ سی ہون کھل لیا سٹور تا باندھ سی ہون کھل لیا توڑے سامنے ہی کھل لیا سٹور جو ہے وہ بند تھا سٹور کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہے نو بجے کھولنے کی اور یہاں پر جو خواتین یہاں پر سستی اشیاء خردونوش خریدنے کے لیے تشریف لائی ہوئی ہے جو صبح و صویرے سے یہاں پر کھڑی ہیں لیکن سٹور کا عملہ انتہائی غفلت میں مبترہ ہے بارہاں مرتبہ ان کی شکایات پہلے بھی محصول ہو چکی ہیں کہ عملہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے وہ دیر سے آتا ہے جبکہ یہاں پر خریدار جو ہے وہ زلیل و خار ہوتے رہتے ہیں ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ جو سٹور کا انچارج ہے اس سے بھی ہماری بات ہو سکے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے قبل ہم کچھ اور خواتین اور حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں بھائی جان کی آکھ ہوئے تو سکنے وجہ دے آئے ہو کی لینے ہو چینی لینے آئے ہیں کیوں لینے آئے ہیں ساڑھے آٹھ بجے دے ہجی تکر سٹور نہیں کھلا دس واج گئے ہیں پہلے بھی تو خرید دے ہو چینی کیوں ہاں جی سب کوشش تھیلے ہی دے چینی کیوں دے نال ہور سمان میں نال دن دے چینی دن دے چینی لوت چینی تو بغیر پرانا کی ہے سب کچھ دن دے چینی کلی نہیں دن دے چینی کلی نہیں دن دے کیوں کلی نہیں دن دے آٹھا کلی نہیں دن دے نال چیز لینے پہے گی تا پان سو زار دی چیز لینے پہے گی ہزار پہ کی چیز لینے پڑے گی نہیں تو آپ کو سودانی ملے گا دوسرا دوسری اشیاء نہ لیں دوسرا سمان نہ لیں تو آپ کو نہ سستی چینی ملے گی نہ سستہ آٹھا ملے گا نہ سستہ گھی ملے گا یہ نہ صرف حکومت پنجاب کی کارکردگی پر بلکہ جو یوٹلٹی سٹور کے علا آفیسران ہیں ان کی کارکردگی پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ عوام سستی اشیاء خردونوش خریدنے کے لیے یوٹلٹی سٹوروں کا رخ کرتی ہے لیکن جب یہاں پر آتی ہے تو عوام کو زلیل و خار کیا جاتا ہے جو ایک غریب بندہ ایک غریب بندہ جس کے پاس صرف آٹھ سو رپے ہیں اور اس نے آٹھا خریدنا ہے اس کو دوسری جو اشیاء خردونوش ہیں دالیں مسالہ جات بیسن وغیرہ خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سامان ساتھ لیں گے تو آپ کو آٹھا ملے گا اس وقت ہمارے ساتھ کچھ خواتین کمپلینر بھی موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ اس سوالے سے کیا کہتی ہے باجی کیا کہیں گی آپ کسی کے پاس نہیں پیسے ہوتے تو بھائی پانسو رپیہ بھی نہیں ہوتا دو تین سو رپیہ تا ہے ایک چیز خریدنے کے لیے ہوتا ہے دو چیز نہیں خرید سکتے تو کیا کریں دو کلو چینی دیتے ہیں جی دو کلو چینی ایک کلو گھی اور کلو بیسن دو سابنے ساتھ اور پانسو رپیہ چینی دے پیسے ہندے نے کسی کر کے ہوتے پیسے دے ناگرہ کہنا نہیں ہجار رپیہ سودہ ملے گا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایریا مینجر یوٹیلٹی سٹور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہ اس سوالے سے جا گئے تھے اسلام علیکم سر سر ایک منٹ صرف سر آپ یہ بتائیے گا پہلے تو یہ تقریباً دس بجرے ہیں اور سٹور اب کھل رہا ہے پہلے بھی یہ سٹور انچارج کے خلاف جو کافی کمپلینیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دوسری کمپلین یہ ہے کہ جو سستہ آٹا ہے سستہ گھی ہے سستی چینی ہے ان کو خریدنے کے لیے عوام یہاں کا رخ کرتی ہے لیکن دوسرا جو دوسرا سامان ہے مسالہ جات ہیں سرف ہے سابن ہے بیسن ہے دالے ہیں وہ ساتھ خریدنے پر عوام کا مجبور کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے سر ہر چیز جو بھی چیزیں کھریدتے ہیں یہ گھر کی ضرورت ہے اور گھر کی ضرورت کے چیزیں کھریدنے کے لیے کہا جاتا ہے ان کو مجبور نہیں کہ جاتا ہے کہ یہ چیز لو یہ لو سر ہم نے بارہ مرتبہ کوئی بھی گھر استعمال نہیں کرتا ساتھ چیزیں جو کھاتے ہیں ہر گھر میں ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے سر ہم بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ ہم ریپورٹنگ کر چکے ہیں لیکن ہمارے ہیڈ ایفز کی پلیس پورا سارا سمان فروخت کرنا ہے سمان نہیں پورا زندے نہیں وہ سمان تو ٹھیک ہے فروخت کریں لیکن جس چیز ان کو ضرورت ہے وہ ہی دیتے ہیں جو 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 ضرورت وہ ملے گی ایک بندے کے پاس ایک ہزار رپیہ ہے اس کو پندرہ سو رپیہ کا سمان خریدنے نہیں نہیں کوئی ریس ایسا نہیں کیا جاتا ایسا نہیں کیا ہم نے باہر ایسا نہیں کیا آپ دیکھیں ابھی دیکھیں یہ دیکھیں وہاں کا رشت لگا ہوا ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے کھلا ہے نا سٹور کھلا دس میری کھل رہا ہے سٹور ابھی بھی دس نہیں بجھے آپ کا سٹور انچارج ابھی دس نہیں بجھے دیکھنا دس بجرے ہیں دس بجرے پانچ سات منٹ رہتے ہیں آپ کا سٹور انچارج اس عوام کے خون پسینے کی قوائی سے تنخواہ لیتا ہے وہ عوام کو کیا رلیف دے رہا ہے آرام سے سن لیں کہ میں نے اس کی رپورٹ کر دی ہے لیٹ آنے کی ٹھیک ہے اندین ٹائم کھلے گا پہلے بھی یہ ایسی کرتا ہے اور یہ مختلف وقت میں بعد میں بھی بند کر کے باہر نکل جاتا ہے میں بھائی کہہ رہا ہوں کھلے گا سٹور ان ٹائم کھلے گا میڈوز کی رپورٹ کر دی آپ اپنا ہمیں سیل نمبر دیکھے جائیں آپ کو لکھے ہوئے اندر سب کے کمپلینڈ نمبر لکھے ہوئے لکھے ہوئے ہیں کمپلینڈ نمبر لگے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ لیں میرا نمبر بھی لکھا میرا بھی لکھا میرا بھی لکھا میرا اندر لکھا ہوا ہے تاکہ نیکسٹ جو کمپلینڈ آپ کو بتا سکیں یہ ہماری ماں بہنیں یہ اگر آپ کی ماں بہن بیٹی ادھر لائن میں کھڑی ہوتی تو آپ کو عوام کی مشکلات کا احساس ہوتا یہ آپ عوام کو ظلیل و خال کر رہے ہیں جناب وزیرا پنجاب عثمان بزدار صاحب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ دیکھنے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں کس طرح سے لائنوں میں دو کلو چینی ایک کلو گھی کے لیے کس طرح سے ظلیل و خال ہو رہی ہے اگر آپ کی کسی آلاف سران کی بیٹی ماں بہن بہو اس لائن میں کھڑی ہو تب آپ کو عوام کی مشکلات کا احساس ہو کہ کس طرح سے دو کلو چینی خریدنے کے لیے ایک کلو سستہ گھی خریدنے کے لیے ایک تھیلی سستہ آٹا خریدنے کے لیے عوام کس طرح ظلیل و خال ہو رہی ہے ریاست مدینہ کے دعوے داروں یہ دیکھ لیں آپ یہ آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں جن کو آپ نے رلیف دینا تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے بیوروکریسی اس قسم کے ہتکنڈے استعمال کر رہی ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کو ووٹ نہ ملے تحریک انصاف کی حکومت کو بدنام کیا جا سکے لیکن یہ سب معاملات آپ کو خود دیکھنا ہوں گے کہ عوام کے ساتھ جس طرح یہاں پر نانصافی ہو رہی ہے دس بات چکے ہیں سٹور کھول چکا ہے ابھی بھی سامان جو ہے وہ چالو نہیں کیا جا سکا ہے عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ ہماری مشکلات کو کم کرنے کے لیے یہاں پر عملہ بڑھائے جائے عملہ کے ساتھ عملہ کے ساتھ جو دوسری اشیاء خود دونوش ہیں وہ بھی وہ عوام کو جس چیز کی عوام کو ضرورت ہے وہ ہی دی جائے اس وقت ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود ہیں جو سامان لے کے آئے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا لے کے آئے ہیں جی دو کلو گھی لیا آپ نے دو کلو کیوں ایک کلو دال اچھا یہ دال آپ نے خود لیا یا انہوں نے دی ہے انہوں نے دی ہے ساتھ دی ہے جی اچھا ایک چھے پانسو نبی روے گی دی ہیں گھی کتنے کا ایک کلو ایک کلو دے رہے ہیں جی ایک سو ستر روے گا سعید دو سو چالیس روے تین سو چالیس روے یہ ہو گئے اور باقی یہ دال ہے ناظرین خریدار ایک مجبور خریدار ایک غریب خریدار جس کی دال ابھی ضرورت نہیں ہے گھی کی اس کو ضرورت ہے جس نے اپنے گھر کی ہانڈی پکانی ہے اپنا چولہ جلانا ہے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اس کو دال خریدنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ دال ساتھ میں لیں گے تب آپ کو گھی ملے گا ناظرین یہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے کافی دنوں سے ہم کافی دفعہ پہلے بھی اس کی رپورٹنگ کر چکے ہیں لیکن عوام کی مشکلات جو ہیں وہ جو کی تو ہیں یہ دیکھیں یہاں پر عوام کا کس قدر رش لگا ہوا ہے اور عملہ جو ہے انتہائی انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی ڈوٹی کر رہے ہیں ہم نے اوپر کمپنین کر دی ہے لیکن یہاں پر چاندر پوں کی بچت کی خاطر عوام یہاں پر گھنٹوں لائنوں میں کھڑی ہو کر ظلیل و خار ہوتی ہے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے قریب آدمی جو پیسے ڈال کی لینا چاہتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں ساتھ اور بھی چیز لاؤ تو پھر گر دیں گے کہ پیسے نہ ہو کسی قریب کے پاس وہ کی نہیں دیتے قریب کے کیوں دینا چاہیے ان کو جو پیسے قریب کے پاس کی کے لیے ہوتے ہیں کلا کی دینا چاہیے ورنہ کچھ بنا دیں ایک رکشہ ڈرائیور دن بھر کی مزدوری کر کے اتنے پیسے بچاتا ہے کہ صرف وہ گھی خرید سکے لیکن اس کو گھی نہیں دیا جاتا اس کے ساتھ دوسری اشیاء خردونوش خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے جی آپ کیا کہیں گے سارے جو آدمی بیٹھے ہیں گورنمنٹ نے تبارلہ کیتا ہے میری اگلے دن آیا اس نے بیجتی کر دیتی انتہائی افسوس انتہائی افسوس عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کے ٹیکسوں سے تنخواہ لینے والے بزرگوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے سٹور سے نکل جاؤ یہ ان کا سٹور نہیں ہے یہ ان کا سٹور نہیں ہے یہ عوام کا سٹور ہے یہ پبلک پلیس ہے عوام کو جو چیز چاہیے وہ ہی دینی چاہیے ناظرین یہ وہاں پہ یہ دیکھیں یہ خواتین کس طرح سے اشیاء سستی اشیاء خردونوش خریدنے کے لیے کس طرح سے یہاں پر لائنوں میں لگی ہوئی ہیں لیکن عوام کی مشکلات کا ازالہ کون کرے گا عوام کی مشکلات کا پرسان حال کون ہے اس حوالے سے افسران بالا اور علا حکام کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا کچھ ایسی پالیسیاں بنانی ہوں گی جو عوام کے مفاد میں ہو جو عوام کے لیے سود ماند ہو ناظرین آج کے پروگرام پہ اتنا ہی نیکسٹ کسی اور ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک عبدالشید کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر و خیال اٹھئے گا اللہ حافظ